اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان جمشید نزوانی ناظرین جنوی پنجاب میں انتظامی سیکریٹریز نے مکمل طور پر کام شروع کر دیا ہے اور لیکن اس میں اب تک سولہ سے زائد جو سیکریٹریز ہیں وہ ان کا تقرور ہو چکا ہے اور سب سے جو اہم حکمہ ہیں زراد جنوی پنجاب کے لیے اس کے سیکریٹریز ساکیب علی عطیل نے جنوی پنجاب میں بیٹھ کر ملتان اور بھالپور دونوں جگہوں پر زراد کے حوالے سے جو ابتدائی پلاننگ ہے اور اپنا جو وی این ہے وہ بھی شیئر کیا ہے اور اچھی خاصی فیڈ بیک بھی لی ہے اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں وہ خصوصی طور پر شریک ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے ساکیب علی طریقہ ساملیکم ساکیب علی صاحب آپ نے آتے ہی جس تیزی سے اور سب سے اہم شعبہ زراد کو جس انداز میں دیکھنا شروع کیا ہے اور بڑا اکفال مکمہ کے طور پر اور خاصی فیڈ آپ کا جو شعبہ ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تیزی سے چیزوں کو دیکھا ہے کہ اسے کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے سب سے بڑے اگرچہ بہت سے ایشیوز ہیں اگری کلچر کے لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج پہلا بڑا چیلنج لگتا یہ ہے کہ آپ کے لیے کپاس ہے تیزی سے اس سال جو کپاس کی پیداوار ہے کم ہوئی ہے اور خاص ہو پر جنوی پنجاب میں جس انداز میں ہوئی ہے وہ کتنا بڑا ڈراسٹک ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے چیلنج کیا ہے کہ اسے واپس کیسے اس پرانی پوزیشن پر لے جا سکیں گے کتا بڑا چیلنج آپ کے لیے تکیو رمضی سب سے پہلے تو روی کا شکر گزار ہوں کے اہم موضوع پہ مجھے بلایا اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج آتے ساری جو مجھے چیلنج فیس کرنا پڑا جو ہے وہ کپاس ہی ہے کیونکہ جب میں نے جائن کیا فرسٹ سپٹمبر کو تو اس وقت تک وائٹ فلائی کا اٹیک آلماس ہو چکا تھا اور تیزی سے بڑھ رہا تھا بارش کے بعد تو اس کا نقصان ہمیں یہ آیا کہ اس وقت جو ہماری فصلے آلماس تیار کھڑی تھی اور بڑی اچھی تھی سب خوش تھے ایک تو وارٹر لاغنگ ہو گئی پھر اوپر جب پیسٹ ٹیک ہوا تو اس کی ریزیسٹنس کی ویسے سپریز انیفیکٹیو ہو گئے پیسٹی سائٹس اور ایک پرابلم سب کے سامنے آ گیا اور کئی جگہوں پر کاش کر رہا ہے بڑی سیریس کپلیٹس بھی کی تو آپ نے سوال کیا کیا یہ واپس آ سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کارٹن بلکل اس میں پرابلم ہے اس وقت ہے لیکن ایسا پرابلم نہیں ہے جسے ہم بالکل ہمت ہار دیں ہمت ہارنے والا پرابلم نہیں ہے ہمارے پاس ہماری کارٹن ابھی بھی دیکھیں تو انڈیا سے کہیں بہتر ہمارا پر اکڑی ہیل ہے ہماری ابھی بھی ہم دیکھیں تو ہمارا ملوک کارٹن ہے اس کے باوجود کے سارے مسائل ہیں پھر بھی نائنٹین من پر اکڑ کے قریب پھوٹی ہماری نکل رہی ہے انڈیا کی پندرہ وار کے قریب ہے اس کے سارے پرابلم کے باوجود ہمارے ابھی یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ورلڈ لیول پر کارٹن کی ڈیمانڈ موجود ہے اور ہمارا ہمارا دوسرا انگل یہ ہے کہ پاکستان میں دیفنیلڈی جتنی بھی تین یا چار ٹاپ پروڈکٹس ہیں وہ کارٹن ریلیٹڈ ہیں اگر ہم اسے کارٹن کو پر نہیں زور ڈالیں گے تو دیفنیلڈی وہ میں کارٹن ایمپورٹ کرنی پڑے گی اب لاس جیئر بھی کارٹن ایمپورٹ کرنی پڑی اب اس سال جس طرح لوگوں نے کم کاش کی مزید ایمپورٹ کرنی پڑ سکتی ہے اور یہ ضرور ہوا ہے کہ اس میں دو تین مسائل ایسے ہیں انپوٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے اس میں سیڈ کا پرابلم بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ اس میں پیسٹی سائٹ کا ایشو ہے جن کی ویسے لوگ کارٹن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن ہم اس میں پورا پلان کر چکے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کریں تو انشاءاللہ کہ ہم جیسے ابھی سے ہم کام کر رہے ہیں علاقہ بھی کارٹن داہر ہے ابھی تو ویڈ چل رہی ہے ویڈ کو بھی ہم سوئنگ کو سامنے رکھ رہے ہیں لیکن فوکس ابھی بھی کارٹن پہ ہے چونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ کارٹن کی اگر بہتری لانی ہے تو آپ کو پورا سال ورک کرنا پڑے گا صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ کارٹن سے چند دن پہلے آپ لوگوں کو مشروع دینے شروع کر دیں پورا سال کرنا پڑے گا اور اس پہ بہت ساری آپ کو راستے چینج کرنا پڑے گی اچھا لیکن آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو آتے ہی جو سب سے بڑا چیلنج ہے یہ ہے اور ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی تیزی سے پیدابار گری ہے ایک تو بہرہ کے جو وائٹ فلائی کی وجہ سے ہے یا گلابی سنڈی کی وجہ سے ہے وہ تو ہوگا واپس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے گرنے والی پیدابار کو کیسے آپ کپاس کے گروہر کو اعتماد دے سکیں گے کہ آپ آئیں اور اسی سال ہی آپ لگانا شروع کر دیں اگرچہ آپ کے بس چار پانچ مہینے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیسے واپس لائیں گے اس وقت کپاس کے کاشتکار کو دیکھئے بات آپ کے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا پرابل ہمارے لئے ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہماری کورٹن کوئی ایک سال میں نہیں گری یہاں تک اگر اس وقت ہمارے ساؤتھ پجاب میں لاس شب یہ سیزن چل رہا ہے اس میں تھری پوائنٹ فائم ملین ایکڑ یہاں پہ کاشت ہوئی ہے تو یہ کوئی ایساچ کم نہیں ہے لیکن ڈیفنیلی دس سال پہلے اگر ہم جائے تو یہ فائم ملین تھی اس سے ون پوائنٹ فائم ملین دس سال میں کم ہوئی ہے اور خاص اور میں پچھلے پانچ سالوں میں اس میں زیادہ فرق پڑا ہے اس کا بڑی بڑا مسئلہ جو سب سے ویسے تو پوری اگر ہم دیکھیں انڈسٹری اس کے اگری کلچر کو دیکھیں تو اس کے مسائل ملتے ہیں لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انپوٹ کاسٹ اس کی بڑھ گئی ہے اور ریٹرن اور انویسٹ بٹ کم ہے کومن سی بات ہے کوئی بھی بزنس آپ لیں گے اگر اس کا پروفیٹیبلٹی کم ہو جائے گی یا نہیں رہے گی تو لوگ اسے شفٹ کریں گے لیکن کورٹن میں ابھی بھی باقی فصلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سال آپ کا بہتر ہوگی اگلے سال اس کی سپلائیز زیادہ بڑھ گی کم ہوگی کورٹن ایک ایسی فصل ہے جس میں یہ اگر ریٹرن اور انویسٹمنٹ ہم سسٹم پر آپر کر لیں انپوٹ کاسٹ جو ہے وہ کم کر لیں کس طریقے سے تو یہ ایسی فصل ہے جو ڈیفرنیلڈی بینیفیٹشل ہے اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک سال سن فلار اگر ایک سال بہت اچھا چلا گیا اگلے سال ڈاؤن ایسی صورتحال نہیں ہوگی اس طرح باقی اس کا ایک انٹرنیشنل مارکٹ بہت سٹرونگ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اور اس ابھی ہم اس صورتحال میں نہیں ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ہی کورٹن سے ہم فارغ ہو گئی ایسا نہیں صورتحال ابھی بھی بہت کچھ ابھی ہم محنت کر کے بہت کچھ بچا سکتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں ہماری مسلسل بات ہوتی رہتی ہے اور اس میں ہم اگر انپوٹ کاسٹ کو ریشنلائز کر لیں اور اس کی ریٹرن آن انویسٹمیٹ پراپر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہو گیا اور جہاں تک بلانے کی بات ہے واپس بلانے کی اس میں چند اک اقدامات ہم پرپوس کر رہے ہیں ابھی جس لیول پہ بھی بات ہوگی کہ کس طرح لوگوں کو کونفیڈنس دلائی جائے اس میں ہم یہ کریں گے کہ سبسیڈی کچھ پہ انپوٹ کاسٹ پہ آتی ہیں جب سبسیڈی ہوئیں گی تو انپوٹ کاسٹ کم ہوگی بیج پہ ہے جیسے فرٹیلائزر پہ ہے جیسے پیسٹی سائیڈز کا کوئی آلٹرنیٹ بھی دیکھیں گے اس کو کم سے کم ہم کس طرح یوٹلائز کریں یہ سارے پلان ہمارے چل رہے ہیں آپ نے کہا سارے پلان ہے اور آپ نے 3.5 ملین اکر کی بات کی کارس کی گئی اس ایریے میں لیکن یہ پچھلے سال کی کاش تھی اس سال اور لوس ہوا ابھی نہیں یہ اس سال کی کاسٹ ہے جو رننگ ہے کلوز ہوا لیکن جب اگلے سیزن میں آپ جائیں گے تو یقیناً آپ کو اس سیزن میں جو نتائج ملے ہیں گروئر کو وہ اس کو ساتھ ہی کیری کر رہے ہوں گے تو یقیناً اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ آپ اس کو یہاں روکنا کہ کم از کم اس سے نیچے نہ گرے اگر دس سال مگئے تو اب اس کو کیسے روک سکتے ہیں تو یہ روکنا ہے نا تو اس کے لئے آپ کا دپارٹمنٹ آپ نے کہا کہ ہم حکومت کو سجیسٹ کریں گے کیا حکومت بلکل اتنا اگریسیو آپ کی ریکمینڈیشنز کو اون کرنے کی پوزیشن میں ہوگی دیکھیں کچھ بہت سے پہلے چل رہی ہیں سکیمز اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہمارے بیج پر اوریڈی یہ بلک کارٹن کے سیڈ پر اگر پہلے سبسیڈی موجود ہے اگر ون تھاؤزنڈ ہے ہم گورپنٹ سے دبل کر دیں تو اگر سنگل چل رہی ہے تو دبل بھی چل جائے گی اسی طرح فرٹی لائزر پہ آپ کو اوریڈی سبسیڈی موجود ہے ہم کہیں گے اس پہ کارٹن سپیشلسٹ کر کے تھوڑی سی اور ملہم ان کو بھی سپیسیفائی کر کے کر دیں اوریڈی ہے ای کریڈٹ پہلے ہی سسٹم موجود ہے کارڈ ایشو ہو رہے ہیں ہم کہیں گے اسی طرح تھوڑا سا اور بڑا دے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ پنک بال وام کا جو ہے اس کا آپ ٹریپس لگا لیں یا پی بی روپس لگا لیں اس پہ فیڈل گورنمنٹ کی سبسیڈی پہلے موجود ہے اسے ہم کہیں گے تھوڑا سا زیادہ پہ کرتے اگر چند لاکھ پہ ہے اسے ملینز پہ لے جائے تو یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا اگریسیو ہے کہ گورنمنٹ کو پرابلم ہے گا چونکہ گورنمنٹ اور ریڈی یہ پریورٹی میں شامل ہے اور اور ریڈی اس پہ کر رہے ہیں لیکن جسے وہ کہتے ہیں آپ اگریسیو کی بات کی تھوڑا سا ون سٹیب مور ای لیٹل ہیڈ وہ والا صورتحال ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم کنوینس کرنے میں ہو جائیں گے کام چلیں آپ انشاءاللہ آپ پور امید ہیں یقیناً بہت سی چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ہوگا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فوکس کرتے ہیں اگر صرف کپاس کے حوالے سے تو سب سے بڑا مسئلہ کپاس کے بیج کا ہے اعتماد گروئر ہے وہ کھو چکا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر ورائیٹی ہی ریزیسٹن نہیں ہے ان بیماریوں کے خلاف تو کیا واقعی کالیٹی بیج کی ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کوٹن سرچ کے لوگ ہیں انسٹیٹوٹس ہیں وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ آگے آنے والے ایک سیزن میں یا اس سے اگلے سیزن میں کچھ کر پائیں حیران کر دیں گروئر کو کنی ہمارے پاس ہم آپ کو دے رہے ہیں جہاں تک کوالٹی سیڈ کی بات ہے اس میں دو اینگل ہیں ایک اینگل ہے کہ کوٹن کی ورائیٹی اور دوسرا اینگل ہے جو کوٹن سیڈ موجود ہے اس کی کوالٹی یہ دو اینگل سے دیکھنا پڑے گا ہمیں اس ایشو کو جہاں تک ورائیٹیز کی بات ہے تو یہ مسلسل چلی رہا ہے دنیا جہاں میں اس پہ لیٹس رسرچ ہو چکی ہے اب اس میں اسٹریلیا میں آپ دیکھیں تو ہمارے ہمارے ہیں بول گارڈ ون کی شیپ چل رہی ہے بی ٹی ون جسے بی ٹی ہم کہتے ہیں دنیا میں بی ٹی ٹو کے بعد بی ٹی ثری پہ چلے گئے اسٹریلیا میں خاص ہو اور اس پہ بڑا بھرپور کام ہو رہا ہے دوسری کنٹیزمنٹ بھی ہو رہا ہے یہ تو رہتی ہے ہمیشہ کہ لوگ سائنٹس ٹرائی کرتے رہتے ہیں کہ بیٹر سے بیٹر آپ کو بیج دیں اس طرح کے بیج دیں جو ریزسٹنٹ ہو اب ہمارا یہ لازمی بھی نہیں ہوتا دوسری طرف کہ بہترین بیج دنیا میں ہو وہ یہاں کے لازمی چل جائے کیونہ ہمارا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہمارا ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہمارے اس کے علاوہ جو ایگری کلچر کی پریکٹسیز وہ بھی ڈیفرنٹ تو یہاں تک کوالٹی ڈیمانڈ کی بات ہے ڈیمانڈ تو رہتی ہے ورائیٹی اس کی بہتری اب کیا ڈیمانڈ میں اگر گروہ ہوں تو میری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوں تو یہ ملٹی اینگولر ہوتا ہے اب لازمی نہیں ہے اس کے ییلد بھی اچھی ہوگی اور ہمارے یہ خطے میں پاکستان کے جو ہماری خاص طور پر سعود پنجاب کا خطہ ہے اور آگے ابھی چل رہا ہے اس میں پورے پاکستان میں دیکھیں تو اورگینک میٹر کی کمی جاتی کا مسئلہ لیکن یہ کارٹن کے لیے سٹل بہت اچھا ہے اس میں کوالٹی کی ڈیمانڈ رہے گی اب دوسرا سوال جو آپ نے کیا کیا ہمارے جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ سرپرائز دے سکتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی سرپرائز دے پائیں گے دے سکتے ہیں وہ تو کوئی کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے جہاں تا کہ دے بھی پائیں گے اس میں ملٹیپل پرابلم ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم ریسرچ پہ خرچ کتنا کر رہے ہیں ہم شاید ایشیا میں لویسٹ ہیں جو ریسرچ پہ خرچ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم دنیا میں دیکھ تو بہت ہی نیچے ہیں ڈویلپ کنٹری 2.5 اپنا جی ڈی بی کا شیئر اس پہ خرچ کرتے ہمارا 0.2 پہ تقریبا ہے تو اس کے علاوہ بھی مجھے بتا رہے ہیں جب اس میں تھوڑا ہمیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا ان کی فنڈنی بہتر کرنی پڑے گی ان کو زیادہ سپورٹ دینی پڑے گی اب ایک ورائیٹی ہے کوئی ایک ورائیٹی ہم اٹھائیں اس کو کم از کم 49 منتھ لگتے ہیں بولگار تھیری کو 49 منتھ لگے تھے بولگار تھیری کا ایک ایوینٹ پہنچنے میں اس کے بعد اس کا پرویول پروسیس تو کم از کم سا پانچ سا سا آٹھ سکتے لیکن still they have potential وہ کر سکتے ہیں یہی ادارے پہلے کرتے رہے ہیں بیٹی سے پہلے ہماری بیٹی 2004 میں آئی ہے اس سے پہلے جو چل رہی تھی ساری لوکل تھی ابھی بھی لوکل ہے ابھی اس پہ سکتے ہے مسئلہ وہ سہل پسندی کہہ لیں ٹھوڑے ٹکنالوجیکل ٹول ہمارے پاس نہیں ہیں بیسک رسرچ جہاں پہ اس سپیسیفکلی نہیں ہو رہی اپلائی رسرچ زیادہ یہ نمبر آف ایشوز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین چھوٹا سا ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اہم ایشو زراد میں ہونے کیا جا رہا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں سبائی سیکیٹری زراد ساکی بلی اتیل صاحب سے بات جاری رکھیں گے ناظرین چھوٹا سا بریک بلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سبائی سیکیٹری زراد جنوبی پنجاب ساکی بلی اتیل صاحب سے اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے کپاس جو فصل کی پیداوار میں مسلسل کمی آئی ہے یا زواحل پذیر ہو رہی ہے اس کے اسباب پہ ہم بات کر رہے ہیں اور امکانات پر بیچ کی ہم بات کر رہے تھے ساکیب صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں پوٹنچل ہے دے بھی سکتے ہیں کام کر رہے ہیں امکان ہے لیکن کچھ وقت لگ سکتا ہے جب تک کیا ہم یہ جو سیڈ ٹیکنالوجی ہے ہم باہر سے لے سکتے ہیں حکومت کی سطح پر یہ بھی تجویز زہر غور ہے اور کیا واقعی سیڈ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے سے فرق بھی پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے بلکل تجاویز تو ہم بھی سنتے کہ ورائیٹی اچھی کہاں سیڈ کیسے بنایا جائے اب دوسرا یہ بات کیا یہ ہو پہ اس کا فیدہ ہوگا ہمارا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہم نے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے مجھے بتا رہے تھے ماہرین کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے اچھی بہترین ورائیٹی لاکے یہاں ہمارا ہیٹ ہمارا ٹمپریچر پہلے دس سال میں ٹو پائنٹ ون بڑھ گیا ہمیں ہیٹ ریزیسٹنٹ بھی چاہیے اب کیا یہ ٹیکنالوجی تو موجود ہے کیا وہ ہم پروڈیوز کر سکیں گے تو یہ نمبر آف کسٹن ریسرچز کا فیلڈ ہے لیکن کچھ کچھ جتنی سیڈ کی کوالٹی جو فیلڈ میں موجود ہے اس میں ہم کئی دفعہ فیلڈ کرتے ہیں کہ ہمارے فیڈرل سیڈ 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 اس کو پروو کرتا ہے ان کی سارا کنٹرول اور ان کے پاس ہے تو ہم اسے ایفٹ میں ہے کہ کنٹرول ہمیں دے تا کہ ہم بھی دیکھیں ایفریمنٹیشن سے گدرے گی یہاں پہ لوکل لگائی جائے گی پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس کے ییلڈ کیا آ رہی ہے تو یہ چار تین سے پانچ سال کا کمز کم پروسس ہوگا اس سے پہلے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے گی کہ یہ لازمی کام جب ہو جائے گی آپ سب سے پہلے بات کی تھی گروئر کو فائننشل وائبل ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے پروفیٹ اس کو نہیں ملنا تو کسی بھی فصل سے بھاگ جائے گا اور کورٹن کے اگر بھاگ رہا ہے ایک تو مسلسل فصل اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر اس کو بچت نہیں ہو رہی اچھی قیمت اگر آپ دلوانے میں کامیاب ہو جائیں اپنے اگری کلچر انپورٹ جو ہیں اگر آپ انہیں حکومت سے فائدہ لے دے دے انڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فوری طور پر وہ نتائج کپاس کی فصل کے حوالے سے جو آئندہ سیزن میں دیکھ رہے ہیں وہ حاصل کر لیں گے اس کا جواب جی کی بجائے میں اس سمجھ گا کہ اس کے تین دیکھ نا پڑے گا پہلا ریٹرن آف انویسٹ منٹ دیفنیلی اگر ریٹرن آون انویسٹ منٹ نہیں ہے چاہے کوئی بھی بزنس کر رہے تی وی چیل چل رہے تو ریٹرن آن انویسٹ ہمارے جو فارم سائز اس کا سائز کم ہوتا جا رہا جب پاکستان بنا تھا یا باد میں نائنٹی سکسٹی میں شاید ہماری نائنٹین پرسینٹ پپولیشن ایسی تھی پنجاب کی جو کہ جس کی اونرشپ ایک 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 اس وقت ہماری سکسٹی سیون دوسری طرف دیکھیں دنیا میں جو اسی پرسینٹ کوٹن ہے وہ سمال گروئر پیدا کر رہا یہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ وہ سمال گروئر ہی کر رہا ہے اب اس کے لیے ہم اسے کیسے ایز کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہم اسے ایز کر سکتے اچھا بیج کی پولیسی لانچ کی فیٹل گورمن نے تو بائیو پیسٹی سائی ہم کہیں لاؤ اس کا ڈبل امپیکٹ ہوگا ایک تو یہ ہوگا کہ کچھ کم ہونی چاہیے دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کا نیچرل ایکو سسٹم جس میں آپ کے پریڈیٹر ہیں فرینلی پریڈیٹر وہ بڑھیں ہے جب وہ بڑھیں گے تو آپ کی سپریز کی دیمانڈ کم کر دیں گے ٹھیک ہے تیسرا اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ آپ پورا جو واتر کب لگا جائے اور باقی سسٹم کیسے کیا جائے جب آپ سپریے پہ کم کر رہے ہیں جب فرٹی لائزر پہ گورنمنٹ سپورڈ کر رہی ہے بیج پہ کر رہی ہے تو اگر اس سال ہم اسے کرنا شروع کرے گے اس سال اگر کوئی ہمیں پرابلم بھی آتا ہے تو اگلے سال جو ہمارے ٹرائلز ہوں گے جن لوگوں نے کیا ہوگا وہ نتائج لوگوں کو واپس لائیں گے تو ہر سال لیکن آخر دو بڑے چیلنجز جو اس سیزن میں آئے کورٹن کے کہ آپ نے خود بھی ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ محولیاتی تبدیلی 2.1% تیمپریچر جو بڑا ہے اس ایرئے میں خود ایک اشو ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس ایرئے میں جو کورٹن بیلٹ جو پہلے مشہور تھا ملتان ڈوی این خاص پہ بہاری ملتان لو دھرام میل سی یہ والا جو ایریا تھا وہاں پہ سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے اور لوگوں کو کپاس کے کارشت کارشت پہنچ لیکن بہاولپور کا دیزرٹ ایریا ہے جو مارا تھلکہ ہے پنجاب بلوچستان کے جو بورڈر ایریا اس میں کوٹن اچھی لی بھی ہے لوگ ہو نے تو یہ فرق آپ سمجھتے ہیں کہ نیا کوٹن ایریا اس ایریا میں ڈویلپ ہو رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ہاں ایک بات تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیا ایریا ہے وہاں پہ لینڈ ابھی تھی اور ظاہر ہے اس پہ کچھ ایس بڑی فصلے نہیں ہو رہی تھی اس میں آرگیانی میٹر بھی زیادہ تھا انوائرمنٹ بھی دوسرا جس لوگ جنرلی کہتے ہیں اس پہ سٹڈی کی ضرورت ہے کہ ملٹی کروپنگ ہے یہاں پہ اس طرح کی crops بڑھا رہی یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے پھر تینوں کا تیمپریچر ڈیفرنس آپ دیکھیں وہ ہے پھر سوائل ڈیفرنس دیکھیں اگر آپ بھاولپور کی طرف چلتے جائیں آگے ڈیزرٹ میں چلے اور ریت ہے سینڈی لینڈ ہے تھوڑی سی یہاں تھوڑی سی اور طرح کی لینڈ ہے تو لینڈ کا ڈیفرنس بھی اس میں آ رہا ہے پھر اب ظاہر اس میں پانی کو زیادہ ابزورب نہیں کرتی اور وہاں پہ کھڑا رہتا پانی بارش جس طرح ہوئی اگر وہ ہوتی ہے بارش جہاں کھڑا رہے گا تو دیزرٹ میں جا پانی وائپوریٹ ہو جائے جزمین کے نیچے چلا جائے گا تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سارے سارے فیکٹر مل کے کپاس اصل میں ایسا نازک پودا ہے کہ اس میں آپ کو جان لڑانی پڑتی اور دعا بھی کرنی پڑتی کہ اللہ موسم مچانا خراب نہ ہو جائے جس سرہ ازدفہ ہوا کہ اتنی بارش ہو جائے کہ آپ کے پاس اس کو وائٹر آوٹ لیٹ ہو ہی نہ ہو آپ کی فصل سے تو اس سے بھی بیہاڑی میں میلسی میں خانے وال میں لودرہ میں اس کی نشبہ بات بہاولپور میں نہیں تھی دریا فرق تو نہیں پڑتا لیکن وہاں نہیں تھی اور اس کے علاوہ مظفر گر سائیڈ پہ چلنج کہیں کہیں تھی لیکن زیادہ وہ بھی دی جی خان راجنپور نے خاص سفر کی ہے تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں اس کو انیلسیز بھی کیا جا رہا ہے لیکن بات وہ ہی ہے اور ملٹی کروپنگ بھی شیاد ایمپیکٹ ہے ملٹی کروپنگ ایمپیکٹ ہے ملٹان ڈیوینر میں سب سے زیادہ ہے زیادہ ہے کیونکہ اس کا ایمپیکٹ ماہرین کچھ کہتے ہیں کہ جو شگر کین ہے یا اس طرح میز ہے ان سے مایکرو لیول پر ہیمیڈی کا ڈیفرنس آ جاتا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیمیڈی لیول پچھلے سال زیادہ رہنے کی ویسے پیسٹ زیادہ تھا ابھی وائیڈ فلائی کی بات کریں تو دنیا میں وائیڈ فلائی بیسک یا پریمری انسیکٹ نہیں ہے سکینڈری انسیکٹ سکینڈری انسیکٹ سکینڈ انسیکٹ ہوتے ہیں اس کا ایمپیکٹ اتنا زیادہ ہونا نہیں چاہیی تھا لیکن اس سال ہوا اور پیسٹی سائیڈ اپنا ایفیکٹیو نہ ہونا بھی آپ نے کہا پیسٹی سائیڈ ایفیکٹیو نہ ہونا بھی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے بیاب بنی ہے آپ کے دیکھتے ہیں کہ واقعی کوالیٹی پیسٹی سائیڈ کا ایشو ہے یا واقعی ریزسٹنس آگئی ہے گلابی سنڈی میں یا اس فید مکھی میں کہ وہ نہیں غیر محصر ہو گئی میرے خیال یہ دونوں ایشوز یہ ہیں ایک طرف یہ بالکل کلیر ہے کہ جب اگر ایک وائٹ ایک بکھی بھی ایسی ہے جو جنیٹی ریزسٹنس ہو گئی ہے اور آپ اس دوران میں کنٹرول نہیں کر سکے دو ہفتے جس بارش ہوتی نہیں کی اس نے میٹنگ کر گئی جنیشن اور پھیلتی چلے گی پھر اس پہلے پلانٹ پلانٹ موو کرتا ہے پھر اس کے بعد بڑھ جاتا جب اس کو ہم سٹیڈی کرتے وہ پورے ہوتے جب ہم نائنٹی فائی پرسنٹ کم از کم دیکھتے ہے لیکن ہمیں پرابلم آتا ہے جس جواب نہیں دے سکیں گے جو باہر سے امپورٹ کی جاری ہے اگر آپ نے ہزار لٹر امپورٹ کی ہے کیا آپ نے ہزار لٹر کا ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے فائی گورنمنٹ کے پاس ہے پیسٹی سٹیل ہوتی ہے ہم اس میں شامل کیا ہم بھی دیکھیں کہ یہ جو ان فیکٹیو ہو گیا ہے کتنا قصور فارمولیشن سٹائل کا ہے کتنا قصور ہے جو آپ کا کتنا قصور ہے جو آپ کا کال بیک آپ مکس کر رہے ہے تو کس وی سے کیا آپ نے اس کی صحیح کی ہوئی ہے جا نہیں یہ نمبر اف فیکٹرز ہیں تو میرے خیال میں دونوں ایشیو ہیں وہ بھی ریزسٹنٹ ہو گئی ہے اور اس میں کوالیٹی کا ایشیو ہے لیکن آپ نے بھی چیک ہوتے ہیں ایکٹیو انگریڈنٹ پورے ہوتے ہیں بہت دیت ڈاز نہ میرے ایکٹیو بھی ہوگی اچھا وہ اینگل ہے کیا اس کی ایفکیسی باقی آپ سمپل میڈیشن پہ مثال پہ لیں تو میڈیشن میں سالٹ تو وہ ہوتا ہے لیکن کیا وہ سالٹ ایفیکٹیو ہو رہا کچھ ایفیکٹیو ہو رہے کچھ اس کے اپنی وجوہ آتے کیوں نہیں ہو رہے تو اگر آپ آ رہے تو اس کو کیا ایفیکٹیو ہو رہی کہ نہیں ہو رہی سٹیڈی اس پہ ہوگی بات لیکن آپ نے آئی پی ایم پہ دیکھ رہے ہیں اور بائیو پیسٹی سائیڈز کی پالیسی افاقیہ کو من نے ہمیں دی ہے بتائی ہے آگاہ کی ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چینج لاس سکتی ہے خاص سوپے کورٹن میں دیکھیں آئی پی ایم کا ویسے تو آئی پی ایم تمام جو فصلے ہیں ان پہ اپلیمٹ دنیا جہان میں ہو رہا ہے کورٹن پہ بہت اور وہ ابھی تک مختلف شکلوں میں جاری ہے ابھی آپ اس وقت جتنی بھی ڈیویلپ کنٹری ہیں انڈیا جہاں بھی کورٹن بھی پرڈیوس ہو رہی ہے وہاں پہ آئی پی ایم لازمی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کا ٹارگٹ وہ ہی ہے کہ جب آپ آئی پی ایم لاتے ہیں تو نیچرل سسٹم ہے اس کو بڑھاتے ہیں جس میں ہمارے پریڈیٹرز ہیں جو کیڑے اس طرح کسان دوست کیڑے جنہیں کہی جاتے ہیں ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں اب کومن سی بات ہے اب اس سال کیا مسائل لینے فرد کرے بارشے ہمارے پندرہ اگست تک بہت کارٹن اب یہاں پہ یہ تھا کہ اگر وہ آئی پیم ہوتا پہلے جو دو تین سپریے کی کسان نے اس سے پہلے اس کی وجہ سے دوست کڑے کم ہو گئے جو جیسے پنک بول وام کا جیسے گلاب بھی سن دیا تھے دوست کڑے اور جب سپریے کیا وہ پیسٹی سٹ اکیلا کافی نہیں تھا وہ بیولوجیکل سپورٹ کی ضرورت تھی ہم اس میں ابھی تین لیب موجود ہیں ویہاڈی میں موجود مزفرگڑ میں اور لئیہ میں ہم اس میں یہ کرنے جا رہے ہیں ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں آج کل کہ ہر ڈسٹک میں کم ایک لیب ہو جہاں پر ہم کیڑے ریئر کر سکے پہلے بھی کر اس کو موجود ہے اس کو موجود ملٹی ملٹی بلائی کر دیں کیونکہ ہماری اتنی وسیع ایریے پر کارٹن ہے کہ دو تین لیب کافی نہیں ہے اس کے لیے ہم ایک سال پورا پر رکھ کرنا پڑے گا جتنا بھی سپلائی کر کا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کا ایکالوجی سائیکل ہے جو نیچرل ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اس کے لیے بھی یہ ایمپورٹنٹ ہے اور پھر آپ کے انوائرمنٹ کے لئے بڑھائیں ایکالوجی غیر انوائرمنٹ کا حصہ اوور آل انوائرمنٹ فرق ڈالتا ہے جب آپ دیکھیں کئی پیسٹی سائیڈ اس طرح سپری ہونے کے بعد چھے چھے مینے پڑے جاتے زمین میں اس کو چھے مینے چاہیے ڈیزول ہونے کے لیے زمین کو بھی خراب کر رہے ہیں اس میں دوسری فصلے ہوں گی ان کو بھی خراب کر گئے کارٹن کے علاوہ اس کی ڈائیٹ کو ریزیڈول جو ہیں ڈائیٹ میں آ جائیں گے آپ کے تو یہ آئی پی ایم کے مین تین چار بڑے پلر ہوتے ہیں اور یہی بتائے گئے پالیسی میں اس کا مقصد کیا ہے مقصد کیا اس پہ بائیو پیسٹری سائیڈز کا کیا پالیسی ہے آگے کیسے دیکھتے اس پہ بات بات کرتے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سبائی سیکیٹری زراد جنوی پنجاب کے حوالے ساکی بلی عطیل صاحب سے بریک پہ جانے سے بات کر تھے بائیو پیسٹری سائیڈز کے حوالے سے نئی پالیسی جو آئی ہے وہ کس حد تک آپ سمجھ جنوی پنجاب میں امپیکٹ ڈال سکتی ہے میرے خیال میں تو بہت زیاد ڈال سکتی بلی طور پر بائیو پیسٹری سائیڈ کو سمجھ رہا پڑے گا کہ یہ پالیسی میں کیا مینشن کی ہے اس پالیسی کے تحت تین حصے ہیں بائیو پیسٹی سائیڈ کے ایک ہے مایکروبیل مائیکروبیل کا مطلب اس طرح کی پیسٹی سائیڈ جو مائیکروب سے بنے اب مثال کے طور پر یہ بیسیلس تھرنجینیس جو ہے آپ کا بکٹیریا جس سے بیٹی بنتی ہے جس کے جین سے اب اس میں آسٹیلیا میں یہ ان کا ریکمینڈیشن ہے اس کی منسیٹو کی کہ جب آپ بیٹی تھری لگائیں اور پھر بھی اٹھیک ہو ہو سکتا ہے پہلی بات ہم ٹکنالوجی کی بات کرتا ہے وہ اٹھیک پھر بھی ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے اگر اٹھیک ہو بالوام کا تو بیٹی سے بنی ہوئی اس ہی بیکٹیریا سے بنی پیسٹی سائیڈ استعمال کریں یہ مایکروبیل اس کے علاوہ اور بہت سکتا ہے مایکروبیل کی جو مایکروب سے بنی ہوئی پیسٹی سائیڈ جس کا برا نہیں ہوتا دوسرا اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے بٹانیکل پیسٹی سائیڈ کا ہے کہ آپ پلانٹ ایکسٹیکٹ سے اس طرح کے نکالیں جو کہ پیسٹی سائیڈ کام دے نیچرل سی بات ہے پلانٹ ایکسٹیکٹ سے پیسٹی پیسٹی ہوتی ہے کہ کس طرح پروو ہوگا کیا اس کا سٹیج ہونی چاہیے پلانٹ ایکسٹیکٹ مختلف ہم بھی جہاں پر ایکسپریمیٹس کر رہے ہیں دوسرا دنیا جہاں میں موجود ہے ہم بھی یہاں پر دیکھ رہے تیسرا اس کا ہوتا ہے سیمیو کیمیکل کہ اس میں کچھ کیمیکل ہو کچھ مکینیکل ہو سیمی کیمیکل اب اس کا مثال ہے جیسے ہمارے یہ پی بی راب سے سیکس فرمان ٹریپس ہے تو یہ اس کا تیسری شکل ہے تو ان تینوں شکلوں کو انیشلی تھوڑا تھا لگتا کمپلیکس ہے لیکن ہے نہیں جب implement ہونا شروع ہو جائے کہ پوری دنیا میں ہو ہے اور انڈیا کا آپ کو بتاؤ ہوں کہ انڈیا میں اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ دنیا کی ورلڈ مارکٹ پر ارگینک جو کوٹن ہے اس کا 51% شیئر انڈیا سے جاتا ہے اتنی زیادہ وہ اس پہ کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ کی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اپنی پرڈکشن ڈبل کی ہے چار پانچ جو من ہوتی تھی انہیں پندرہ من پہ لے گئے ساتھ اٹھ من سے پندرہ من قریب چلے گئے ہم اسے بھی بھی آگئے ہیں تو ہم سمجھتا لیکن اب ہم آتے ہیں گندم دوسری بڑی فصل ہے آپ سمجھتے کہ اس دفعہ جو گندم کاشت ہو رہی ہے آپ پنجاب میں گندم کی کاشت کا پورا کر لیں گے اور آنے والی فصل ہے اس پر پیدا وار کو دیکھتے ہیں کہ شاید شیئر اس کا بڑھ جائے گا پرڈکشن میں جو آج کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا صبح تو اس وقت ہمارا تین سے پانچ پرسنٹ پچھلے سال کی نسبت زیادہ سوئنگ ہو چکی ہے یعنی میں دوسرے لفظوں میں یہ کروں کہ اس وقت تک جتنی سوئنگ ہو چکی ہے وہ پچھلے سال ٹوٹل سوئنگ کے برابر آ چکی تقریبا اور کچھ دن لوگ بھی کاش کر رہے ہیں تو ہم ویری ہوپفول کہ آسانی سے ہم ٹارگٹ اچیو کر لیں گے اور پچھلے سال سے زیادہ ہوگئے یہاں پر ہم لوگوں کو دیکھیں ہم نے IPM کو آرڈی کیسے استعمال کرنا شروع کیا ہم لوگ کو سجسٹ کیا کہ نومبر میں آپ نومبر تک تیس نومبر تک آش مکمل کر لیں آپ کے سان پروگرم بھی کرتے رہے بار بیان بھی دیتے رہے ٹیوی پہ ملتے بھی رہے یہ IPM کا حصہ timing of crop پھر ہم لوگوں سے کہتے رہے کہ آپ اپنی ویڈ پیسٹی سائیڈ نہ کریں وارٹ کا سیمپل سپریے کر دیں یہ بھی IPM کا حصہ ہم سپریے سے آوائیڈ کر رہے ہیں جو کہ کھانے کی چیز ہے اور اس کا دوسرا نقصان سپریے کا یہ ہوتا ہے انٹرنی سے جب جاتی آپ کا product اگر اس میں کیمیکل ریڈیویز ہیں تو وہ واپس ہو جاتی ہے تو یہ بھی IPM کا حصہ مزید اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کیا ایفرڈ وغیرہ کو بھی ہم کسی پلانٹ ایکسٹیکٹ صرف دیکھ سکتے اس پہ اس سال ہم تیر بے کریں گے قیمت ملے گی سپورٹ پرائز سولہ سوکی آرہی ہے تو اس پر یہ تو کم سے کم ہی ہوگی اس سے بڑھ جائے تو بڑی بات ہے لیکن اس پر بھی لوگوں نے انٹرسٹ شو کی ہے اس سے بھی آپ دیکھ لیں کہ آج کے دن تک تین پرسن پیشلے سال سے بیٹر پوزیشن میں جا رہے تو کسان اس کو اٹریکٹیو ہے کسان کے لئے کسان کو پتا ہے کہ یہ قیمت بھی دیں گے تو ہمارے لئے پروفٹیبل ہوگی تو اسی طرح میں بچھلے ہم بات کر رہے تھے جب آپ انپوٹ کاسٹ آپ نے کم کر دی آپ نے پروفٹ بہتر کر دیا اس کا تو یہ دو چیزیں ملکے آپ سمجھتے کہ زیادہ پیداوار کو پھر آپ مینیج بھی کر سکیں گے بات کو جب پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو عام کارشکار کو اس کی قیمت نہیں ملتی سرکاری امدادی قیمت سے بھی کم پر اسے فروفت کرنی پڑ رہی ہوتی انشور کیسے کریں گے اگری سبسیڈی سپلائی پہ چھوڑ مارکیٹ فیلیر کی طرف سے لی جاتی ہے تو یہاں پہ مارکیٹ میں ریگلویٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ خود پرچیز کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پرابلم نہیں آئے گا تھوڑسے منیجمنٹ کے ایشوز آئیں گے جس طرح بوریوں کی ڈسٹیبیویشن مل جائیے ٹھیک مل رہی ہے لوگ کو اس گنے میں جو ناؤنس کیا ٹھیک مل رہی ہے اور اس کا نتیجہ تجزیہ وہ فصل کی سوئنگ پہ ہوتا کتنا سو کر رہے اگر تو کسان جیسے کوٹن انپروفیٹیبل ہوگی تو پیچھے اٹ گیا اب پتہ چلے گنہ سوئنگ ہوتی میں اس کو سپورٹ کرتا ہونا بھی چاہیے اب میری زمین ہے اگر مجھے پروفیٹ نہیں کوئی زور ست تھوڑی ہے کہ وہ ہی کاش کروں تو گنے کا بھی ہم تجزیہ کریں گے جب اگر گروہ سوئنگ پروپر ہوگی کر لے گا اگر زیادہ کرے گا اگر چھوڑ دے گا تو کم پروفیٹ میں اگر اگر تھوڑے پہلے بھی ایک سوال کا جواب میں کہا کہ ہم اگر کلچر ریسرچ کے اداروں پر ہم بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کپیسٹی ہے یا ابھی انہیں آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پروپرلی فریزنگ کریں اس جوا جو میں جواب دینا چاہ رہا تو میرے خیال میں ہمارے ریسرچ کے لوگوں کو انٹرنیشنل اداروں میں سٹڈی کیلئے جانا چاہیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے ہمارے پاس مہنتی لوگ ہیں دیکن ورک ڈے این نائٹ لیکن ٹیکنالوجی کو یہاں لیں اس کا ٹیچر بھی ساتھ لیں تو جیسے ابھی ہمارے یہ جو ہمارے سی آر ایمی ہے سی پیک حصے کے طور پر ایک بلڈنگ بن رہی ہے اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی لانے کی پورا ایفرٹ کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی اور یہاں صورتوں میں کیونکہ ہمیں نیسٹ لیول پہ جانا پڑے گا ریسرچ کے جو پرانا ہمارا جو نالیج تھا وہ لیٹس ٹیکنالوجی کے سامنے آلماس کم ہو گیا تو میں یہ سمجھ ہوں کہ کپیبیلیٹی بٹ کپیسٹی انہینسمنٹ کی ضرورت ہے اچھا ازاری یونیورسٹی ملتان میں کام کر ریسرچ انسٹیٹ کیسے آپ یونیورسٹی اور اپنے سرکاری ان کے درمیان تعاون کی ایک شکل کو دیکھ رہے ہوں گے آئیڈیل تعاون وہ کیسے ہو سکتا آئیڈیل تو نہیں میں کیسے تھا لیکن ستیل تعاون ہو رہا پار موجود ہے کام کر رہی ہم ایکسپیریمنٹس ٹھیک نا اب اس میں سپیسیفکلی بہت سی باتیں جو میں آج کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت سارا حصہ ذریعی یونیورسٹی کے وزرٹ سے میرے سامنے آئی یہ باتیں لیٹس سے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جنیٹیکلی کس طرح تبدیل کر لیتی ہے وائٹ فلائی کس طرح بڑھ جاتی ہے تو ان کو مزید سپورٹ کی ضرورت بھی ہے اور انہوں نے وی سی صاحب نے بہت اچھا بنا لیا اور مزید اس کو اچھے ہونے کی ظاہر گنجائش تو رہتی ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ پرفیکٹ ہو گیا تو سپیشلی مینگو پر جی طرح کام کر رہے ہیں مینگو پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں کارٹن پر انہوں نے سے جو میں نے کہا مجھے کر دے حالانکہ شروع میں مجھے بھی لگتا باقی لوگ لگتا عجیب سی بات ہیں ہمارے لئے بڑے حیران کن تھے اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ پارپ کو فلی ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے اور پارپ چونکہ ابھی سینٹرل میں جیسے پروپر ہوتا ہے ہمارا یونٹ فنکشنل ہم کوشش کریں گے پارپ یہاں بھی اس کا سب سیٹ بنایا جائے دیکھا جائے تو ان کے علاوہ جو بڑی فصلے ہیں ایک فروٹ اور ویجیٹیبل کا بھی اس علاقے میں پوٹنشل ہے آپ کا دپارٹمنٹ ایکسٹینشن سیویسز خاص طور پر اور آپ کا ہوتی کلچر اس کو کیسے دیکھ رہا ہے ایکسپنشن ہو رہی ہے لوگ شفٹ بھی ہو رہے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں انہیں مین بڑی کراوس پہ ہی رہنا چاہیے گندم کپاس گنا چاول اس سے ہٹ کر میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ ہمارے علاقوں ابھی دیکھیں ساؤتھ پنجاب کا تقریبا 29% ایریا ایسا ہے جو کلٹیویٹر نہیں ہے اس میں 29% میں بڑا جو چنک ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے سٹکے وغیرہ بنی تو وہاں پر پوٹینشل ہمارے پاس آرگینک فوڈ کا بے پناہ ہے ہم اس میں ابھی وہاں پہ پروجیکٹ بھی اکھلانے جا رہے ہیں جو مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پر پنیری سبزیوں کی نہیں ملتی سبزیاں کامیاب نہیں ہوتی ہم اس کے heights پر پہاڑوں کے heights لے کیونکہ اس کو کم temperature چاہیے تیسٹ کرنے جا رہے ہیں تین چار ون تھاؤزن ٹو تھاؤزن ٹھ تھاؤزن فور تھاؤزن کہ یہاں پر پنیری ہم کاش کریں تو جہاں پر ہمیں پر ملے گا ہم سمجھے کریں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایکسپینشن جتنی بھی ہو رہی چاہ سیٹرس جہاں پر اورچڈ ہیں ان کا مین فوکس وہ ایری ہونے چاہیے جہاں پر پہلے crops نہیں ہو رہی مین crops کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اورچڈ ہیں میں کیا سمجھتا ہوں کہ ڈیزرٹ میں بہت اچھا ہو سکتا ہمارے سکتے ہم انہیں فیسلیٹیٹ کریں بہتر ملٹی کروپنگ کی طرف جا ستے سبزیوں کی بات ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے ہمارا ٹوماٹر مہنگا ہو جاتا اس کے ملٹی فیکٹرز ہیں ڈیمانڈ سپلائی جب ہمارے پاس ٹوماٹر شورٹ ہو جائے گا تو ڈیفنیل اس کی قیمت ڈیمانڈ کو میٹ کرے گا تو میرا خیال ہے کہ بلکل یہاں پہ پوٹینشل بے اپنا موجود ہے ہماری لینڈ میں اگرچہ آرگینک میٹر کم ہے پی ایچ زیادہ ہے اس کے باوجود پوٹینشل ہے ہمارا زمیندار بہت مہنتی ہے ہمارا جو گروہ رہا انتہا مہنتی جہاں فصلے نہیں ہیں ان کو کلٹیویٹ کریں تو اگریکلچر پروڈیوز کے حوالے سے پروسیسنگ اور سٹوریج کے جو ارینجمنٹ ہیں پروسیسنگ اس کو کیسے ایڈیشن ہو سکتی ہے اس کا لگتے نہ موجود ہے صرف اس کا سٹوریج کا معاملہ ہے اس کا صرف پروسیسنگ سے معاملہ نہیں پروسیسنگ اچھی ہوگی میرا یہ سمجھ ہے کہ ہمارا 30% کم آف سیزن جو ہارویسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد 30% ہمارا ضائعہ چلا جاتا ہے سٹوریج ہونے کی ویسے اب فور ایجیمپل ٹوارٹر ہے اب ٹوارٹر اگر جمیدار گروئر نے زیادہ کاش کر لیا ہے آگیا ہے تو دوسرا سٹوریج لہذا سٹوریج کی جو ہے فسیلٹی بڑھانی چاہیے اور گورنمنٹ کا پروژیکٹ بھی ہے یہ بڑھانی چاہیے اور بیزنس سے بہت بڑی اپورشنٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں آنا چاہیے گورنمنٹ اس میں پروژیکٹ چل رہا ہے جس میں سپانسرشپ ہے گورنمنٹ کی اس میں کردے بھی دے رہی ہے اور اس میں فسیلٹی بھی دے رہی ہے بہت شکریہ ساکر بیلتی صاحب میں تفصیل سے یہ بتایا کہ جنوبی پنجاب میں زراد کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کس انداز میں دیکھا جا رہا ہے اور آپ نے کیا تجویز کیا ہے اور کس انداز میں آپ کے جو ادارے ہیں توجہ اب مل رہی ہے اس کا نتیجہ یقینا یہاں کے فارمرز کو ملے گا اس کے ساتھ ہی ناظرین جمشیز وانی کو جا ست دیجئے